اطلب بتانے کا یہ ہے کہ دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا احساس کرنا ایک سین میں رہ کے بھی کہ ہماری وجہ سے چھوٹا سمیمنا میرے ہاتھ میں اور جب اپنی ماما کا دودھ پینے کے لیے رسے توڑا رہا ہے کہ مجھے نہیں سکتے ہیں کہ چار پائیاں لگی ہوئی ہیں یہ شام کی روٹین میں بتا رہی ہوں گوہوں میں ہم لوگ اس طرح سے انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ کھانا بنائیں تو آج میں بنا رہی ہوں سبر سوریاں اور ہم نے پیاد مسالہ اسلام علیکم دیئر ویورز ہمیشہ خوش رہے اسلامت رہے اور آباد رہے بہت معذرت میں تھے تھوڑا سر لیٹ ہو جاتی میرا ولوگت سر لیٹ ہو جاتا اور آپ سے جو ہے وہ درمیان میں کافی گئے پا جاتا ہے دیئر ویورز میں آج پیر ادھری ہوں جہاں پر میں ایک مرتبہ ہمیں مالنگ بلوگ بنایا تھا اور یہاں چھوٹی سی اس کٹی کے پاس میں آئی ہوں اس کی ماما فوت ہو گئی ہیں اور یہ بچاری اب دو چھوڈ سے بڑی محروم ہو گئی ہے اس کو فیڈر پناتے ہیں کوئی نہیں اور فوسہ پا رہی ہے بس تو یہ بڑی کمزور ہو گئی ہے میں نے اپنے بلوگ میں پہلے اس کو دکھایا ہے ماشاءاللہ کافی ہیلوی تھی اور بڑی خوش تھی اور اس نے اپنی ماما کے پاس جانے کے لیے رسے توڑا آ رہی تھی اسے دکھائیں جی اور آج یہ دیکھیں یہ بڑی اس کی نا وہ طبیعت بھی صحیح نہیں ہے اور کافی اس کی ہڈیاں نکل آئیں گے اور بڑا خسوس ہوئی ہے مجھے اس نے ماما کے ملنے کا بے زبان جانو رہے دیئر ویورز میں آج ادھر آئی ہوں بچوں کے پاس انہوں نے کہا آپ ہم آرے ساتھ کھانا بنائیں تو آج میں بنا رہی ہوں سبس اوریاں اور ہم نے پیاز مسالہ اس میں سارا ہم نے بھون لیا ہے اور اس میں ہم نے شامل کیا ہے ٹماٹر اور پیاز سبس مرچے اور نمک مرچے ہلدی ہوگی ہے سارے مسالے ڈال کے ہم اس کی بنائی کر رہے ہیں اور ساتھ ایڈ کر رہے ہیں تھوڑا سا مرچے پانی ڈال رہے ہیں تاکہ مسالہ نیچے نہ لگے کیا کھاؤگی؟ ویورز یہ بچے ہی میرے پاس آتی ہیں اچھا کیا بنا رہے ہیں جہاں بتاؤ ادھر دیکھو کیا کام کرتی ہو کیسا پڑتی ہو بتاؤ کیسا پڑتی ہو اوپر مو کر کے سبق سناونا کیا پڑتی ہو بتاؤ ادھر مو کر کے دیکھو نا با سارے با سارے با جی ویورز آج بچے کہہ رہے ہیں ہمیں پکا کے دیں اور یہ میرے پاس سویشن بھی پڑتے ہیں سبق بھی یاد کرتے ہیں بیورز ساہب دیکھ سکتے ہیں میں دوسرے چلے کے اوپر بیٹھی ہو مطلب چلے چلانہیس کو کہتے ہیں اور میں ہنڈی پکانے کے لئے بیٹھی ہوں چلے کے اوپر نہیں بیٹھی میرے ابر دیکھانے کے مطلب یہ کہ ادھر بھی توریہ پک رہی ہیں اور وہ دوسرے چلے پر بھی توریہ پک رہی ہیں اس کی وجہ یہ کہ گھر میں دو فیملیز رہتی ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے پیارے کیوں سے چھوٹے چھوٹے بچی ہیں اور ایک گھر میں دو ہنڈیا ایک جیسی اس لیے پکرئی ہیں کہ ایسا نہ ہوئے ایک نے گوشت پکایا ہو اور ایک نے سبزی پکائی ہو اور بچوں کا دل کرے گوشت کھانے کے لیے تو پھر وہ مو دیکھیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا اتفاق ہونا چاہیے کہ دونوں گھروں میں جو پکے ایک جیسا پکے تاکہ مل کے کھائیں سارے بیشک ہنڈیاں لے دا ہے چلے بھی لے دا ہے لیکن ایک جیسا ہی پکنا چاہیے تاکہ ایک بندے کا دل نہ کرے کہ میں نے یہ کھانے اور اس کو وہ دیکھتا ہی رہے کیوں بھی بتاؤ آپ سناؤ بھی نات سناؤ وہ جو آپ کو آدھی ہے سیخرا 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 اللہ 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 ہم نے توریا شامل ہو گئی ہے اور ابھی ہم نے دوسری ہنڈی میں توریا شامل کرنی ہے چارپائیاں لگی ہوئی ہیں یہ شام کی روٹین میں بتا رہی ہوں گاؤں میں ہم لوگ اس طرح سین میں چارپائیاں بچھا دیتے ہیں اور اپنے چلوں پر چلانیوں میں اس کو چلانی کہتے ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں کندوڑی بھی کہتے ہیں جیلوی زبان میں کندوڑی کہتے ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے اپنی ہنڈیاں جو پکانا آتا ہے پکاتے ہیں اور پھر مغرب کی اعظان کے بعد نماز عدا کرنے کے بعد پھر سب لوگ مزے سے بیٹھ کر کھاتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں گی ویورس ہمارا مسالہ بنائی ہو گئی ہے تیار ہو گئی ہے اور اب ہم نے اس میں ڈالنی ہے توریا یہ ہم نے دھوکیں مچول رہی ہیں تو اب ہمیں سے توریا ڈالیں گے بسی اللہ رحمان یہ لوگ لوگ بٹا جو یہ جو ماشاءاللہ توریاں ہم نے اتنی زیادہ بنائی ہے نا ماشاءاللہ فیملی ہے بچے ہمارے پانے والے اور یہ پک کے تھوڑا سا مسالہ بن جاتے ہیں مطلب اپنی نہیں بنتی میں پانی ہوتا ہے اور یہ سوک جاتی ہے بسی اللہ رحمان کون کون کھا تایا خوش ہو کے بتاؤ میں میں más ڈالنے میں چاہیے ہیں میرے پیچھے جو اوپر مرگا بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ دھیا تو میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو مرگی ہوتے زیادہ جو شیلی اور تیز طرح اور وہ اوپر چاڑ جاتے ہیں اوپر بیٹھتے ہیں اور میں نے آپ کو ان کا کمرہ بھی دکھاتی ہوں جی بیورسی اسیل مرگ ہے اور اپنی بیگم کے ساتھ اپنے روم بیعرام کر رہے ہیں شانا تھیار ہو گیا ہم نے وہ ہنڈی کو دام شم لگا دیا اور اب ہم جا رہے ہیں یہاں سے ملتے ہو جائیں اور آپ کو بھی ملواؤں تو اس کو بڑا بس جاڑ گیا دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے سے میمنا جو ہے وہ اپنی ماما کا دودھ پی رہا اور میں آئی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے میمنا اور آو بھی میرے پاس اوئی اوئی دیکھیں جی ایک بڑے پیارے بچے آئی ہیں ماشاءاللہ اپنی ماما کا دودھ پینے سے لگتا ہے نہیں بھی اس کا موڈ ہی نہیں ہے دودھ تلانے کا اور ہوتا سمیمنا میرے ہاتھ میں اور جب اپنی ماما کا دودھ پینے کے لیے رسے توڑا رہا ہے کہ مجھے نیچے چھوڑیں اور میں نے اپنی ماما کا دودھ پینے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا کیوٹ اور پیارا سا ہے چلو بھی جو اپنی ماما کے پاس جو شابہ 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 جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسے بھوک لگی تھی بہت زیادہ اور دوڑ تو وہ اپنی ماما کے پاس چلا گیا ہے اللہ کی قدرت میرے اللہ کا گیت سبحان اللہ اوہ اس کا دوسرا بیبی بھی آ گیا بہت معذرت میں اکثر اپنے بلوگ میں تھوڑا بہت غائب ہو جاتی ہوں تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے ریگلر بناؤں گے اور بہت شکریہ آپ کے تعاون کا بڑا آپ میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور بیسکلی تو میں ایک پیٹ لور ہوں اور جو لوگ پیٹ لور ہوتے ہیں وہ بڑی زیادہ سینسٹیف طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں اور زیادہ تر وہ عام لوگوں سے ہٹ کے بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کو فیل کرتے ہیں اور بڑی دوسروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اسپیشلی دیکھیں جو جانوروں سے محبت رکھتے ہیں انسانوں سے تو ظاہری بات ان کی محبت ہوگی اور اللہ سے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ محبت ہے میرا اللہ ہے یہ بہت پیارا خوبصورت میرا رب تعالیٰ ہے اور میرا رب کی ذات ماشاءاللہ میرے اللہ نے کل کائنات ہم سب کے لئے بنائی ہے اور شکریہ میرے اللہ کا جس نے ہمیں بہتر حال میں رکھا ہے بیسکلی میں آپ کو دکھا لیوں اپنا یہ اسیل مرگا اور یہ بڑا پیارا سا بولو بھی بولو بڑا کیوب سا میرا مرگا ہے بڑا چھوٹا سا یہ بچہ تھا جس کو میں نے پالا ہے اور یہ اپنا تھوڑا سا سٹرک سا ہو گیا اور میں جہاں پر ابھی بلوگ میں جو میں بیسکلی آپ کو بتانا چاہیوں بات وہ یہ تھی کہ یہ باتی ہوتی کہ پیسہ ہونا چاہیے کوٹھیوں کار اور یہ اور وہ دیکھیں اتفاق ہونا چاہیے سکون ہونا چاہیے زندگی میں اور ایک دوسرے کے ساتھ انسان کو محبت کرنی چاہیے ابھی میں نے جس گھر میں گئی ہوں میں نے وہ بہت عام سے محنت مصدوری کرنے والے لوگ ہیں اور میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے کہ ان کے جو چلنے ہیں دونوں کے اوپر ایک جیسے سبزی پاکری میں کوئی بڑی حیران ہوئی اور میں نے بھی بڑی ان کے ساتھ کوشش کیے بنانے کی بیسک مطلب بتانے کا یہ ہے کہ دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا احساس کرنا ایک سین میں رہ کے بھی کہ ہماری وجہ سے ہمارے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے اور یہ ہی ہمیں اصول زندگی میں رکھنا چاہیے اور اپنے ہمسائے کا خیال کرنا چاہیے اگر ہمسائے رشتے دار ہیں میں نے ایک بار پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر ہمسائے رشتے دار ہیں تو پلیز پھر تو اس کا ڈبل حق ہوتا ہے نا